اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہتی زبردست آلو کیمہ کے کباب بنا رہی ہوں آلو کیمہ کے کباب جس کو بنانا بہتی آسان ہے اور اس کو ہم کم چیزیں یوز کر کے بنائیں گے اور ٹیس میں یہ بہتی لا جواب بنتے ہیں اس کو ہم رمضان مبارک میں بنائیں یا ویسے ہی بنا کر کھائیں اس کو ہم روٹی نان اور رائز کے ساتھ انجوائے کریں اگر یہ رسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں آلو کیمہ کے کرسپی کباب آلو کیمہ کی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو آلو لیے آلو کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور تھنڈا کر لیا ہے اب ہم ان کو قدو کش کریں گے آلو آپ میش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو قدو کش کریں گے آلو ہم نے قدو کش کر لیے اب ہم اس میں ایک چمچ چلی فلیکس آدھا چمچ نمک یہ ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہری مرچیں ایک سے ڈیڑھ چمچ تھوڑا سا ہرا دنیا اب آدھوں کی مدد سے ہم ان کو مکس کریں گے نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے کباب کی سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا کپ گھی کا ایک قدر میڈیوم سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے پیاز کو ہم نے چوپر میں بلکل چوب کر لیا ہے ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لیس انادھر کا پیسٹ ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن کا کیمہ آپ اس کے جگہ مٹن بھی ڈال سکتے ہیں اور بیپ بھی جو ہم یہ سٹفنگ تیار کر رہے ہیں یہ آپ سموسوں میں بھی بھر سکتے ہیں اور رول میں بھی 5 سے 6 منٹ ہم اس کو اسی طرقے سے بھونیں گے کلر چینج ہونے تک چکن ہمارا ایک دم وائٹ وائٹ ہو گئے اب ہم اس میں ایک چھوٹا سا ٹوماتر ایٹ کریں گے اب ہم اس میں جو مسائلے یوز کریں گے زیرہ چائے کا ایک چمچ چلی فلیکس چائے کا ڈیڑھ چمچ نمک چائے کا ایک چمچ حلدی پودر چائے کا آدھا چمچ اب یہ ہم مسائلے ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں دو چمچ پانی آئٹ کریں گے اور اوپر سے دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ کیما اچھے سے گل جائے چکن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے راکھ دیں گے سٹفنگ ہماری اچھے سے تھنڈی ہو گیا یعنی کیما ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دیں گے یہ ہری مرچیں اتنی تیکھی والی نہیں ہیں تھوڑا سا ہر دنیا مکس کریں گے دو عدد ہم نے اڈے لیے چھٹکی بار ہم اس میں سرک لال مرچ ایڈ کریں گے چھٹکی بار نمک ایڈ کریں گے اب انڈے ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے چار سے پانچ ادد ہم نے بریڈ کے سلائس لیے ہیں مکسی میں ڈال کر ہم نے بریڈ گرامز بنا لیے ہیں یہ ہماری کوٹنگ کا سمان تیار ہو گئے اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اب ہم کباب بنائیں گے آلو کا بیٹر ہم نے جو تیار کیا تھا اس کو ہتھیلی پہ اس طریقے سے پھیلا کے اس طریقے سے اب ہم اس کے درمیان میں فلنگ رکھیں گے اس طریقے سے اب اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے اس طریقے سے ہم شیپ دیں گے اس طرح اب ہم اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے بریڈ گرامز میں کوٹ کریں گے اس طرح اس طرح یہ ہم سارے کباب تیار کر لیں گے کباب ہم نے کوٹ کر لیے اب ہم ان کو فرائی کریں گے آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیے اب ہم کباب فرائی کریں گے آج ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے تیز آج پر ہم کباب فرائی نہیں کریں گے اب دوسری طرف سے بھی ہم اس کو فرائی کریں گے ایک منٹ ہم نے ایک طرف سے یہ فرائی کریں گے اور ایک منٹ ہم نے دوسری طرف سے اب یہ دونوں طرف سے فرائی ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیں گے اسی طرح یہ ہم تمام کباب فرائی کر لیں گے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں بہت ہی زبرداز کرسپی بنیں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹی کرسپی آلو کیمہ کے کباب بند کر تیار ہے آپ اس ایزی سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آلو کیمہ کے کباب کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اسی طرح نئو ریسپی دیکھنے کے لئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے تینکس فار واجنگ اللہ حافظ